اگر پاکستان معیشت کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو معیشت کیوں تباہ ہے اور اگر اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو اسلام کیوں غیر محفوظ ہے مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں اسلام کا تحفظ جو ہے یہ الگ بات ہے کیونکہ مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے ان کے اسلام کو قطعی طور پہ مذہبی طور پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ایک ایکنومیکلی بھی ہم اس وقت ویکسٹ لیول پہ ہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم ورسٹ لیول پہ ہیں ویکسٹ لیول پہ ہیں مانگتے پھرتے ہیں اور اپنی ازادی کو تقریباً ان کے پاس جسے کہنا چاہیے پلیڈی کر چکے ہیں ساری بنیاد ہی ہم نے جھوٹ پہ رکھی جوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارہ ہی نہیں کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم پیچے رونا رو رہے ہیں آج سے ٹھیک تیہتر سال پہلے بھارت کا بٹوارہ ہوا اور پاکستان کا جنم ہوا آج کے پاکستان ٹی بی پر جو پرچرچہ چل رہی ہے اس پرچرچہ کا کندر میں یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا جن عدیسیوں کو لے کر پاکستان کا گھٹن ہوا کیا ان عدیسیوں کی پرتی ہو پائی ہے اگر نہیں ہو پائی ہے تو اس کے قارن کیا ہے آجے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ معاشی آلات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا پرائیم میسٹر ایک ایک ڈالر کے اوپر آ کے آپ کو تقریر کر کے سناتا ہے کہ میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمیں پیکج مل گیا ہے اور پیکج اتنا ادار ملا ہے اتنی خیرات ملی ہے اور جو اتنا ہے وہ انہوں نے ہم سے تیرہ پرسنٹ پہ ہمیں دیا ہے اتنا جو ہے وہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ دیا ایمین ایکنومیکلی بھی ہم اس وقت ویکسٹ لیول پہ ہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم ورسٹ لیول پہ ہیں ویکسٹ لیول پہ ہیں مانگتے پھرتے ہیں اور اپنی ازادی کو تقریباً ان کے پاس جسے کہنا چاہیے پلیڈ کر چکے ہیں اور ریزن اس کی وہی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ایکنومیکلی انڈیپینڈنس نہیں کی لوگوں کے اندر مہارتوں میں اضافہ نہیں کیا لوگوں کو جالی قسم کے جو ہے وہ ڈار اور خوف میں مبتلا رکھا اور کہانیاں سنا کے سازشی تھیوریاں سنا کے جو ہے ان کو عجیب قسم کے ایک نشے میں مخمور رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس دنیا کے اندر اس وقت علم کی حکمرانی ہے جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکمرانی کا تو انسٹرومنٹ جو ہے وہ سرندر کر رہے ہیں اگر پاکستان معیشت کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو معیشت کیوں تباہ ہے اور اگر اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا تو اسلام کیوں غیر محفوظ ہے آپ بتائیں ہیں آپ کیا سمجھیں کیوں بٹی صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے ضرورت ہے دیکھیں رضا صاحب ایشو یہ ہے نا دیکھیں ایک تو ہمارا ایک اپنا بھی پرابلم ہے قوم کا مثال کے طور پہ ہم پیسے عربوں سے لیتے ہیں عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں اور ہمارا جو پسندیدہ ڈراما ہے وہ آرٹورل ہے ٹھیک ہے اور ہم چلتے امریکی پاریچیوں کے ساتھ ہیں اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے اور آئیڈالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بے وفوف بنایا گیا اسلام کومی سے انٹرپیٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا اور سٹیٹ سٹیٹ چلا رہی تھی سٹیٹ سٹیٹ آف پاکستان اور جہاد کو پسندہ سے مس انٹرپیٹ کیا گیا جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اسی کی آڑ نے پھر کشمیری مجالدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری چار پائچ سال تھے تو اب دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ ہم کم کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں آئی یومِ ازادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے ماضی کو چھوڑیں چلیں ماضی میں نہیں جاتے ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پروپلم ہوتی ہے یہ جو سیٹ پیک ہے منصوبہ کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں سوائے آٹھ دس کے کسی کو نہیں معلوم آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے اس کو کیسے آگے چلنا ہے اس کے اندر ہماری انٹرینڈ جو ہومن ریسورس ہے اس کو کیسے سکل کر کے استعمال کیا جانا ہے جو ہمارا سکل ہے اس کو کیسے اس نے استعمال کیا جانا ہے کسی ایک بندے سے آپ امران خان سے پوچھ لیں چلیں اگر اس کو بھی پوری اس کی پتا ہو دیکھیں جس طرح سے یہ ایمل ون ہوا ہے اور اس کے جو اندر معاملات چلتے رہے ہیں اگر یہ ہم میڈیا کے اوپر کہہ دیں تو پھر یہ کہیں گے یہ تو سی پیک کے بڑے مخالف ہیں تو دیکھیں اس لیے جب ہم ساری بنیاد ہی ہم نے جھوٹ پر رکھی ہوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارہ ہی نہیں کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم پیچھے رونا رو رہے ہیں ایٹیز کی ڈیائی کے اندر نائنٹیز کے اندر اور جو ہے وہ پہلے عشرے میں جو ہے کیا ہوا کل کوئی اور دس سال بعد بیٹھا ہمارا رونا رو رہا ہوگا چند لوگوں کی غلطیاں ابھی بھی ہیں اور وہ چلی آ رہی ہیں انیس سو سنتالیس کو میں نہیں کہوں گا میں انیس سو پچاس پچمن کے بعد آپ آجیں اس کے بعد سے غلطیاں چلتی آ رہی ہیں ان غلطیوں کو کیری فاورڈ کیا جا رہا ہے جس طرح آپ کے یہ جو موبائل فون کے منٹس کیری فاورڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم لوگ غلطی سے وہ کیری فاورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں جو ماضی کی غلطیاں تھیں ہم آئی ٹی کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان بالکل جاتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد وہاں جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں تین سال میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں بھارت میں ایسا نہیں ہے اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے آپ کی بالکل بات درست ہے جو آپ کی امریکہ میں جو ان کی وہ خلائی مشن جو جاتے ہیں اس میں پندرہ لوگ ہوتے ہیں اس میں سے آٹھ جو ہیں وہ سکھ حضرات ہیں وہ انڈین ہیں ان کا اوریجن انڈین ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہیں باہر پیدا ہوئے ہوں گے اس کے بعد وہ چلے گئے اگر وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو ہمارے میں کیا کمی ہیں ہمارے میں تو دماغ بھی ہیں ازہان بھی ہیں سارا کچھ ہے لوگ اگر کچھ ایسے ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پا رہا پاکستان کو معاشی طور پر ہم غلط جا رہے ہیں یا ہم مستاقب نہیں ہو پا رہے تو ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہمارا فرض ہے اب قائد عظم اور علامہ اقبال نہیں آئیں گے اب انہی لوگوں سے اندر سے ہمارے اندر سے ہی لوگ نکلنے ہیں اور آخری بات یہ ہے جی کہ اگر مذہبی ازادی ہے تو فرشتے بھی آ کے ہمیں ٹھیک نہیں کریں گے ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں اسلام کا تحفظ جو ہے یہ الگ بات ہے کیونکہ مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے ان کے اسلام کو قطعی طور پر مذہبی طور پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ آپ ہر ڈیکیٹ کے ساتھ ہر دہائی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو اس برے صغیر میں انگریز جس طرح کا دھانچہ چھوڑ کے گیا تھا انتظامی دھانچہ وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پوری طرح تباہ کیا ہم نے ادارے تباہ کر دیئے ہم نے اپنے بزنس تباہ کر دیئے ہم نے اپنے وہ بڑی بڑی ملز جو تھی وہ تباہ کر دی سو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اس میں یا تو ہماری ایفرٹس ایسی نہیں ہیں یا ہم سکلڈ نہیں ہیں یا ہماری پالیسی نہیں ہے یا ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پر ایک طاقتور قوم بن سکیں دیکھیں ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے کتنا ایٹی سیون بلین ڈالر کا ہم سوچتے سے سکسٹی بلین ڈالر کا ہے سکسٹی فور بلین ڈالر کا ہے اب جو نئے ایسٹری میٹس آ رہے ہیں اس میں یہ ایٹی سیون بلین ڈالر تک پہنچ رہا ہے اب ایٹی سیون بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہمارے پاس سے ہو کے گزر جائے اور ہماری قوم کی حالت جو ہے وہ پھر نہ بدلے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم ایٹی سیون بلین ڈالر کے مقروض ہو گئے ہیں تو پھر ہماری اپنی جو قسمت ہے اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے ٹھیک جیسے سی پیک کی ہم نے بات کی تو اس اتنے بڑے پروجیکٹس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹھیک اب اگر دیکھیں نا کہ ہم اب جو جو بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اس سے اگر ہم صرف اس لیے فائدہ نہ اٹھا پائیں کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو ان پروجیکٹس پہ کام کر سکے ہم اپنا انفرسٹرکچر اس طرح کا نہیں بنا سکے جس سے ہم یہ فائدے لے سکیں تو اس میں قصور ہمارا ہے انڈیا جو ہے پورے امریکہ میں جتنی بڑی جتنی بھی ان کی مختلف ادارے ہیں ان آئی ٹی کے جتنے ادارے ہیں ان سب میں اس کی وہ کیا سٹیج ہے اس کے لوگ کہاں کہاں سی او بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تیرہ ادارے ایسے ہیں جہاں وہ ان کے سی او بیٹھے ہیں سو اس لیے اس پہ انہوں نے کام کیا ہم نے اس پہ کام نہیں کیا ہم اس پہ پیچھے ہیں ہم اس پہ کام کریں گے ہم بھی آگے آ جائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آئیشہ جلال نے اپنی کتاب میں پہلی لائن میں لکھا کہ پاکستان جو ہے میں اس کا نام کانسپیرستان لکھنا چاہتی آپ کو اپنی اکانومی ریوائیف کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا جو انٹیلیکچول فرنٹ ہے جو ہمارا جو ہمارا امپلوزن ہو رہا ہے نا کہ اللہ معاف کر دے کبھی کسی کی ڈگری جالی نکلتی ہے کبھی کسی کی ڈگری جالی نکلتی ہے جو ہم نے قتل کیا ہے میرٹ کا اس ملک میں اگر ہم اس سے باہر نکل آئیں تبیرہ خالے کے بہت مذبت راستے ہیں ہمارے پلوک بس بہت لوگ اچھے لوگ ہیں بلکہ ہم نے تو اتنی ترقی کر دی کہ ہم نے تو ڈگرییاں بقاعدہ بیچنا شروع کر دی پوری دنیا جوتے لے کے ہمارے پیچھے پڑھ رہی گیا بس میں تو اسی پہ وہ کیا ہے شیر جی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی بس وہ جو نم ہے نا جی وہ نہیں سنبھال آ جاتا ہم سے کبھی سلاب آ جاتا ہے اور کبھی جناب جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں خوشک سالی آ جاتی ہے اور یہ خوشک سالی جو ہوتی ہے نا یہ بہت خوفناک ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آج رہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ آپ نے جو چرچہ سنا اس میں دو باتیں اس پرس روپ سے اُبھر کر آئی ہیں پہلا کی پاکستان کا گھٹن اسلام دھرم کی رکھچہ کے لئے ہوا تھا اور دوسرا پاکستان کا گھٹن مسلم سمدائی کے ہیتوں کی رکھچہ کے لئے ہوا تھا پر ان لوگوں کا ماننا ہے کہ 73 سالوں میں پاکستان اس لکش کی پرابطی نہیں کر پا جہاں تک اسلام دھرم کی رکھچہ کا سوال ہے اسلام دھرم آج اتنا ہی محفوض بھارت میں ہے جتنا پاکستان میں ہے مسلم سمدائی کے ہیتوں کی رکھچہ تب ہی سمبھو ہے جب پاکستان آرثیک روپ سے مجبوط ہو اور آج پاکستان آرثیک روپ سے مجبوط نہیں ہے اگر اتحاز پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا کہ بٹووارے کے مون میں لوگتانترک بیوستہ تھی مسلم نتریوت میں ایک ایسا بھی برگ تھا جو یہاں مانتا تھا کہ اگر بھارت میں لوگتانترک بیوستہ لاغو ہو گئی تو پھر بھوٹ کے ادھار پر ساسک کا چنہ ہوگا چونکہ وہ الپسنکھک ہیں تو انہیں ساسن کرنے کا اوسر ملے گا ہی نہیں اس سونچ والے نتریوتوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس دیش پر ان لوگوں کا ہی ساسن کال لمبے سمیت تک چلا تھا اسی مغل ساسن کو ہٹا کر انگریج بھارت کی ستہ کو غلط دھنگ سے ہتھیا لیے تھے جب انگریج چلے گئے تو ساسن کی باغڑور ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اسی سریشتہ کی غلط کلپنا کے قارن جب انیس سو اکھتر میں چناؤ ہوئے اور ایک بنگالی مسلمان سے ایک مجیبور رحمان وہاں چناؤ میں جیتے تو ان کو بھی ستہ نہیں سوپی گئی پرنام سروپ پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور بنگلہ دیش کا جنم ہوا اسی مانسکتہ کے کارن پاکستان کی مسائل کا نام گوری اور گجنوی رکھا گیا ہے جبکہ یہ دونوں اکرمانکاری تھے اور اس سمیں اس دیش پر اکرمان کیے تھے جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ گوری اور گجنوی پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ہی ایک سمان اکرمانکاری تھے حالانکہ بہت سنکتہ مسلم اس سوچ کے نہیں ہیں وہ آج بھی ہندو مسلمان بھائیچارے کے ساتھ رہ رہے ہیں پر دربھاگے بس کچھ چند لوگوں کی سوچ سب پر بھاری پڑ رہی ہے آج پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس میں بہت پچھڑ گیا ہے جبکہ بھارت آگے بڑھ گیا ہے اور یہاں کے سب ہی ناغریت ایک ساتھ مل کر بکاس کے اوثر تلاس رہے ہیں اور بکاس کے پت پر آگے بڑھ رہے ہیں چاہے کسی بھی دھرم یا مجھب کے تعلق رکھتے ہو مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بہت رکھنا کیول بھوٹ کی لیے راجنیتگ آپس میں بھید کر آتے ہیں ان سے بچے اور آئیے آج ایک کے دین یہ سنکلپ کریں کہ آپس میں مل کر دیش کی ایکتا اور خندتا کو ارچون رکھیں گے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے